بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا یہ ہے کہ جو مسلسل جو فور آور کی کینڈلیں ہیں وہ دو تین بن چکی ہیں ٹھیک ہے تو جب فور آور کی کینڈلز جب زیادہ اس طرح اکٹی اوپر کی طرف بنتی ہیں اس کے اندر کریکشن آتی ہے یہ تو ڈیم شور بات ہے لیکن یہ کریکشن یہ جو اب آ رہی ہے یہ کریکشن نہیں ہے یہ تھوڑا سا کریش ہوگا یہ مزید ٹھیک ہے کسی اس میں ہم رہے ہیں کہ یہ کریکشن ہے یہاں سے پھر اٹھ جائے گا ایسا نہیں ہے یہ دوستو یہاں تک آیا گا ٹھیک ہے اگر اس کے ٹرینڈ لائن کے حساب سے میں بات کروں تو اس نے یہاں تک آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ اس وقت دیکھیں آپ خودی صاحب لگا لیں جن لوگوں نے یہ پرچیز کیا ہوا ہے اور پوائنٹ فائیو نائن جن لوگوں نے اوپر پرچیز کر لیا تھا پوائنٹ سکس ون بے اور اس وقت ہے یہاں پہ پوائنٹ فائیو نائن ٹھیک ہے اور اگر وہ یہاں پہ آپ کلکولیٹ کریں آپ لوگوں نے کہاں پہ پرچیز کیا ٹھیک ہے اگر جن لوگوں نے پرچیز کیا ان کو دیے رامت پر ہے وہ لوگ کس پوائنٹ فائیو نائن پھر ایکزٹر کریں میں یہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں اب یہ پوائنٹ فائیو سیمن تک آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت یہ پوائنٹ فائیو نائن پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ پوائنٹ فائیو سیمن تک آ سکتا ہے اور اگر آپ لوگ انہیں یہاں سے پوائنٹ سکس فن پہ لیا ہے ٹھیک ہے یہ تو کافی زیادہ آپ لوگ مطلب اس کو جو ہے وہ اور نیچے اگر آ گیا تو آپ لوگ اور مزید لاس ہوگا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ یہ فور آور کے حساب سے یہ اگلے جو فور آور کی کینڈل ہے وہ پھر نیچے آئے گی ٹھیک ہے اس نے یہاں تک آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ تسلی سے میری بات اپنے باندھ لیں کہ اس نے یہاں تک آنا ہے ٹھیک ہے اور آپ اپنی کمنٹس کے اندر بھی رہے آپ اپنی دے دیں اور آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ٹرنڈ لائن ہے بیسیکلی سیمپل سی کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں فنڈیمنٹل کی بات ہی نہیں ہے میں کرتا کیونکہ فنڈیمنٹل جو ہوتے ہیں وہ کہانی کوئی آگئی ریش ہو رہا ہے اوپر سے وہاں سے ٹرنڈ لائن تھی آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں یہ ٹرنڈ لائن سیمپل یہ اسے چلیں میں نے اگر کرکٹ نہیں بنائی میں کرکٹ کر دیتا ہوں یہ کرکٹ ہوگی ہے چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سے اس نے نیچے آنا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں تک آئے گا پہلے بھی ایسے ہوئے آپ کے سامنے یہاں تک آیا ہے پھر اٹھا ہے آپ نے کرنا کہ آپ یہاں سے آؤٹ ہو جائیں ٹھیک ہے ابھی ویٹ کریں پھر تو سلی سے یہاں تک آنے کا ویٹ کریں ٹھیک ہے اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں اگر تو آپ نے تھوڑا سی پیسے ڈالی ہوئے ہیں تو پھر آپ پیش ایک نا ایکزٹ ہوں اگر آپ نے کافی ہی ایمانٹ ڈالی ہوئے ہیں تو بہتر میں یہی کہوں گا کہ یہاں پہ آپ ایکزٹ ہو لیں تو بہتر ہے گی یہاں تک اس نے نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آنے ہی آنے یہ نہیں ہے کہ یہ کرائش ہو رہا ہے یہاں تک آجے گا ایسا نہیں ہے یہ اس کا جو بیسیکلی میں بات کر رہا ہوں سپورٹ اور ریزسٹنس کے حوالے سے اس کی آخری سپورٹ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور اس کی ریزسٹنس یہاں پہ تھی اب یہاں پہ اس نے آنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ نیچے آئے گا پوسیبلٹی ہے جو ڈائیگرام بنتی مجھے نظر آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ڈائیگرام دوستوں بن رہی ہے اس کی یہ نیچے آکے آپ کو سمجھ رہا ہوں یہ ایسا ڈائیگرام اس کی بنے گی خیر یہ پوسیبلٹی جو ویو کی بن رہی ہے بسیکلی اچھا اب اس میں یہ تو خیر ویو زیادہ ہی اچھ ہو گئی نیچے چلی گئے سوری اچھا چلیں آپ کو ایڈیا ہو گیا ہو گا یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس حساب سے آپ نے اس کا ڈیسیجن کرنا ہے اور اگر میں اسی کارڈانوں کی بات کروں اے ڈی اے کی اگر میں بات کروں ون ڈے کی بیسیس پہ ٹھیک ہے تو ون ڈے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں سیم سیچوشن آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے چیک کر لیں آپ بے شک سیم سینریو ہے ون ڈے کے اندر بھی یہی جو میں نے بنایا ہے یہی ٹینٹ چلے گا ون ڈے کے اندر میں ویگلی کی بات نہیں کرتا کیونکہ زیادہ شورٹ ٹرم کے حساب سے آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے لاؤں ٹرم کے حساب سے بڑا زبردست ہے اس کے اندر آپ لوگ چھپ کر کے پرچیز کر کے رکھیں آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے نیچے آنا ہے اور دوبارہ پھر اوپر کریکشن لے کے چلا جانا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ شورٹ ٹرم ٹریٹر ہے تو ابھی بھی آپ ایکزٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آئے گا پھر آپ اینٹری لیں اور پروفٹ بک کر کے دوبارہ پہ تو دوستو انشاءاللہ اگلی وڈیو میں ملیں گے یہ ایڈی اے کی بیسیکلی میں میں نے اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ساتھ ڈسکس کرنی تھی تو انشاءاللہ اگلی وڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ